جس کا نام ہے چاچا کے فیکٹس میرا نام نتن ہے میں یہاں سے کہانیاں سناتا ہوں کبھی فیکٹس کبھی اشور سے جڑے چمتکار کبھی روچک پرانک کتھائیں اور کبھی تیسری شکتی کے پرکوب اگر آپ کے پاس کوئی ایسا انبھاو ہے کوئی ایسا ایکسپیرینس جسے آپ لوگوں کے ساتھ ساجہ کرنا چاہتے ہیں لیکن مند میں ایک کنفیوزن ہے کہ لوگ اسے سچ مانیں گے نہیں مانیں گے کس کو کیا بتاؤں تو آپ مجھے بتاؤ میں ہر کسی کی کہانی کو سچ مان کر اپلوڈ کرتا ہوں تھوڑا وقت لگتا ہے لیکن کہانی ہر کسی کی کوشش کرتے ہیں کہ اپلوڈ ہو پائے ابھی فیلال چینل کا انٹرو پھر اس کے بعد آ کر کہانی شروع کروں گا کہیں مجھ جائے گا پوری کہانی سنیے گا ہر ہر مہادی آج کی کہانی شروع کرنے سے پہلے میری آپ سبھی سے ریکویسٹ ہے کہ اگر پسند آتی ہے تو پلیز لائک کریے گا کومنٹ میں لکھئے گا جائے ویر بالا جی مہراج آپ کا نام آپ کی جگہ ہے اور ہاں اس طرح کی اور کہانیاں دیکھنا سننا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کر سکتے ہیں میں اس طرح کی کہانیاں اکثر لاتا رہتا ہوں آج کی کہانی یہ اگلا اور فائنل بھاگ ہے اگر اس سے پہلے والا نہیں سنا تو آپ ڈسکرپشن میں چیک کر سکتے ہیں میں نے فرس پارٹ مہا پر اپلوڈ کیا ہے تب ہی آپ سمجھ پائیں گے کہ یہ سچویشن یہاں تک کیسے ہوئی اور اس پریوار کی کوئی گلتی تھی بھی یا نہیں یا اس گھر میں گھرہ پرویش جب انہوں نے کیا ہے تو کیوں انہیں کاش پوجہ کروا کر گھر میں آنا چاہیے تھا یا اڑوس پڑوس میں کچھ لوگوں سے اس مکان کے گھر کے بارے میں تھوڑی جانکاری گھٹی کر لیتے صحیح رہتا بہتر رہتا کہانی گگن کی ہے جو ہم نے کہاں پر چھوڑی تھی یہ وہ وقت تھا جب رات میں اسے ایسا لگا کہ ماتا جی اٹھی ہے اور اس سے پہلے رسوئی میں جو کھٹ پٹ سی ہوئی تھی بارتروں کی اس کی وجہ سے اس کی آنکھ کھلی اس وقت رات کے تین سواتین کے آس پاس کا سمیہ تھا جو کی پیرانومل سٹڈیز یعنی جو بھوت پریت آتماوں پر ریسرچ کرتے ہیں ان کے حساب سے ایک پرفیکٹ ٹائم ہوتا ہے ویسے پریتوں کے لیے تو کوئی سمیہ کچھ خاص نہیں ہوتا لیکن جیسی ریسرچ ہوئی ہے اس کے حساب سے میں بتا رہا ہوں اور بعد میں یہ چیز لوگوں نے محسوس بھی کرا کہ ہاں اس وقت یہ سکری ہے اور سٹرونگ بہت زیادہ ہوتے ہیں اگر کسی جگہ آپ کو پریت بادہ ہے کوئی سمسیا ہے وہاں پر بھوت پریت آتما ہے نہیں ہے ٹھیک ہے تیسری شکتی مطلب وہاں ہے یا نہیں پتہ لگانا ہے تو یہ رات کا تین سے ساڑھے تین کا جو وقت ہے یہ بہت زیادہ آپ کے کام کا ہو سکتا ہے اگر آپ کو لگتا ہے بھوت پریت آتما نہیں ہوتے تیسری شکتی نام کا کچھ ہوتا ہی نہیں ہے یہاں جو لوگ بتا رہے ہیں تو کچھ چیزیں ہوتی ہیں وہاں پر رکھ کے بیٹھ جائیے اور ہو سکتا ہے کہ وہ اسے دیکھنے چکھنے یا آپ کو احساس کرانے آ جائیں اور آپ کی منو کامنا جلدی پوری ہو جائے خیر یہ ساری باتیں تو ہوتی رہیں گی جب اسے احساس ہوا کہ ماتا جی جو ہیں رسوئی تک گئی ہیں اور اس نے ایک گلاس پانی مانگا تھا یہ اٹھتا ہے کیونکہ کچھ دیر ہو جاتی ہے انہیں اس وقت تک آ جانا چاہیے تھا جب نہیں آئی تو یہ اٹھتا ہے دیکھتا ہے رسوئی میں تو وہاں ماتا جی نہیں ہے گھر میں ہی دردر دیکھا چیک کر رہا تو دیکھا کہ ماتا پتا تو سو رہے ہیں گڑیاں اپنی جگہ سو رہی ہیں اور سب کچھ نارمل ہے سادارن ہے گھر میں کوئی سمسیا نہیں لیکن پلٹ کر جب گھر کو چیک کر کر یہ رسوئی کی طرف بڑھ رہا تھا تو رسوئی سے لگا یہ جو کمرہ تھا جس میں اسے دھوہ نکلتا اسے محسوس ہوا اور جب اس نے جھاک کر دیکھا تو لوگ بیٹھے دیکھے جس میں بیچ میں کالے کپڑو میں اسے کوئی تانترک دکھا تو پیرو کے نیچے سے زمین نکل گئی ڈر کب زیادہ بڑھا جیسے ہی یہ سب دیکھ رہا تھا کنفرم کر رہا تھا ترنت اس کے کندے پر جب ہاتھ ماں کا محسوس ہوا تب یہ ڈرہ اور ماں سے شکایت کرتا ہے کہ مجھے مورک سمجھ رہے تھے میرے من کا مہم کہہ رہے تھے یہ سب دیکھ رہے ہو گھر میں کون ہے کیا ہو رہا ہے مارے گھر میں تو ماں نے یہ کہا کہ جو تُو کہہ رہا ہے پہلے تو ہم کل بات کر لیں گے زیادہ بہتر رہے گا نہیں مان رہا تھا یہ پھر ماں نے کہا کہ جو یہ دیکھ رہا ہے تجھے سب سچ ہے اور یہ لوگ ہمارے گھر میں نہیں ہم ان کے گھر میں ہیں اور جیسا یہ کہیں گے اگر ہم ویسا کرتے ہیں تو کوئی سمسیا نہیں ہوگی تیری نوکری اور اچھی لگے گی اور گھر میں بہت سارا پیسہ آئے گا ہمیں خوشیاں ملیں گی مجھے ایسا بتایا گیا ہے کس نے بتایا ہے انہوں نے ہی جو تجھے دیکھ رہے ہیں انہوں نے ہی بتایا ہے اور جا تو سو جا بیٹا ماں تم ٹھیک ہو ہاں ماں ٹھیک ہے اس وقت ماں کی جو آواز ہے وہ بدل گئی تھی لڑکا ماں سے دوبارہ پوچھتا ہے کہ آپ ٹھیک ہو کیونکہ آپ کس طرح سے بات کر رہے ہو اب انہوں نے گصے میں تھوڑی سی آواز کو اور بھاری کر کر جواب دیا ماں ٹھیک ہے اس نے اپنے پتا جی کو آواز دی اور کہا کہ ماں کی طبیت ٹھیک نہیں ہے اب انہوں نے بتایا کہ گھر سے سارے کلنڈر بھی ہٹا دیئے دوسرا یہ جو بات کر رہی ہیں ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ کوئی مردانہ آواز میں جیسے کوئی بات کر رہا ہو یہاں یہ کہہ سکتا ہوں کہ پتا کو تھوڑا بہت کچھ پتا تھا کہ گھر میں دفیر کیا ہوا ہے ہاں بیٹا سب کچھ ٹھیک ہے تو جا سو جا نہیں انہوں نے اس طرح سے بات کری ہے جیسے کوئی آدمی بات کرتا ہے ماں نے جواب دیا آدمی ہی تو ہوں میں آدمی ہی تو ہوں اب اس بیٹے کو ماں سے ڈر لگا کیونکہ وہ جس پوسچر میں کھڑے ہو کر بات کر رہی تھی ایسے کبھی ماں کھڑی ہی نہیں ہوئی ہے جس طرح سے وہ بھیانک طریقے سے ان کا چہرہ ہو رہا تھا ایسا نہیں کسی اور کا چہرہ آ گیا لیکن انہی کے چہرے کے ہاؤ بھاؤ اس طرح سے بدلے ہوئے تھے جیسے کسی میکپ آٹس نے نہ جانے گھنٹوں تک کی مہنت کری اور چہرہ اس طرح بھیانک بنا دیا ہو اور یہ بات کرتے کرتے میں چہرہ بدلہ ہے چہرے پر وہ جو ایک ماں کی ممتہ دکھتی ہے نا وہ بھیانک ڈر دکھ رہا تھا بیٹے کو یہاں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں ماں سے کیا کہوں کیا نہ کہوں اور اس بیچ گوڑیا بھی اٹھ گئی گوڑیا اٹھی ہے تو اس کی آہٹ اتنی بھی نہیں ہوئی تھی کہ سب کو پتا پڑ گیا ہو وہ اپنے بیٹ سے اٹھ ہی رہی تھی تو ماں نے کیا کہا جا بہن اٹھ رہی ہے پھر وہ آئے گی مجھے دیکھے گی اور ڈر جائے گی کیونکہ اگر میں ہس گیا نا تو پھر تمہیں ڈر لگنے لگے گا میرے ہی گھر میں ہو میں تمہیں آرام سے رہنے کی جگہ دے رہا ہوں اس کے بعد بھی تمہاری سمجھ نہیں آ رہی ہے تین دن میں تمہیں مال عمل کرتوں گا جو جو سمان کا آئے نا وہ سب آ جانا چاہیے کل جا سو جا تیری بہن اٹھ گئی ہے اب اسے سمجھ نہیں آیا کہ فلال کمرہ دور ہے یہ کچھ بھی بولا ہے یا بول رہی ہے جو ماں ہیں ماں آپ کی طبعہ ٹھیک نہیں ہے اور میں کل صبح مندر چلوں آپ کے ساتھ مندر کیا کروں گا جا کر کیا کروں گا جا کر مندر اور تو بار بار مجھے دیکھ کر ماں کیوں بول رہا ہے دیکھ نہیں رہا میں کون کھڑا ہوں سامنے اب یہ سب کچھ ایک مہلہ کے موں سے سنتے میں آپ کو ویسے یقین نہیں ہوگا اتنی بھاری آواز اور یہ سب کچھ جو پتا جی ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہیں گڑیا اٹھ کر کمرے سے بہار آتی اس سے پہلے جو ماں ہیں انہوں نے اپنے بیٹے کا گگن کا ہاتھ اس طرح سے پکڑا اور جھٹکا دے کر اسے اس کے کمرے کی طرف کر دیا یہ مانو اسے صاف اندازہ ہو گیا کہ یہ ماں تو نہیں ہے کیونکہ جس مضبوطی سے پکڑا تھا اسے اور جو اسے دھکا اس طرح سے ملا یہ جیسے کسی کی بھجاؤں میں نہ جانے کتنی جان ہو ان میں کم نہیں ہوتی ہے سمجھ رہے ہو ان کے ساتھ کئی اور ہوتے ہیں ساتھ میں جو کہ انہیں سپورٹ کرتے ہیں بہت سے کوئی پتلے سے آپ کو تانترک دکھیں ہیں قریب 35-40 کلو کے انہوں نے پکڑ بنا لی تو پہلوانوں سے چھڑتے نہیں ہیں ہاتھ یہ اپنے کمرے تک آیا دیکھتا کیا ہے کہ سامنے گڑیا اٹھ رہی تھی تب ہی پوچھتا اسے کیا ہو کیا نہیں یہ کوئی آیا ہویا ہے کیا بھئیہ گھر میں نہیں کوئی نہیں آیا ارے نہیں آپ اور پاپا کسی انکل سے بات کر رہے ہو نا اب کیا بتا ہے کہ وہ انکل نہیں ہے ماں ہے ہاں وہ کوئی آیا تھا اور پڑوسی کے جانا تھا وہ غلطی سے ہمارے گھر آ گئے تھے اس نے گھڑی میں ٹائم دیکھا کہ بھئیہ تین ساڑے تین بجے کوئی گھر کے اندر آ کر بات کر رہا ہے یا راستہ پوچھ رہا ہے کیا بیکار کی باتیں کر رہا ہے کون آیا بتاؤ میں دیکھنا چاہتی ہوں ارے کوئی نہیں آیا گڑیا تو سو جا صبح سکول جانا ہے سو جا نہیں بھئیہ بتاؤ تو سو ہی کون آیا ہے تب ہی ماں ایک دم ان کے کمرے میں آتی ہے اور ہس کے کہتی ہے اس طرح سے کیوں بات کر رہی ہیں اب یہ اپنے بھائی کے پیچھے چھپ گئی ڈرنے لگی کیونکہ یہ جو ہے نا مطلب تالی بھجا بھجا کر گول گول اس کمرے میں گھومنے لگا اور جس طرح سے یہ گھوم رہا ہے اور ہس رہا ہے یہ مانو کہ اس وقت یہ بہت بھیانک ایک روپ میں ہوتے ہیں یا سب سے زیادہ ڈراؤنی استطیق ہوتی ہے اس ٹائم یا کوئی آنے والا ہوتا ہے یہ گھومے جا رہا ہے گھومے جا رہا ہے گھومے جا رہا ہے یہ گھوڑیا ڈر رہی ہے کہ ممی اس طرح سے کیوں کر رہی ہے بھائیہ ممی کی تبہ ٹھیک نہیں ہے اس نے کہا ہاں تُو ڈر مت میں ہوں تیرے ساتھ ماں آپ اپنے کمرے میں جاؤ اب وہ ہسے جائے ماں تو سو رہی ہے ماں تو سو رہی ہے مجھے بلا رہا ہی اب یہ جو لڑکا ہے گھگن اسے سمجھ نہیں آرہا کہ ماں کو سنبھالے کہ بہنہ کو سنبھالے اپنے پتا کو آواز دیتا اور کہتا ہے کہ پتا جی مجھے سمجھ نہیں آرہا یہ ماں اس طرح سے جو کر رہی ہے کیسے ہم کیا کریں اب وہ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے ہی ان کا موں کسی نے بند کر رکھا ہو مطلب وہ بولنا تو چاہتے ہیں لیکن کچھ وزن اتنا زیادہ ہے ان کے ہوتو پر کہ وہ چاہ کر بھی بول نہیں پارے اس نے جا کر ایک دم سے ماں کا ہاتھ پکڑ لیا آپ بیٹھ جاؤ ماں بیٹھ جاؤ دو منٹ بیٹھ جاؤ اب یہ وہاں زمین پر بیٹھ گئی ہاں بتا آپ کو کیا چاہیے جو چاہیے میں لا کر دوں گا لیکن ابھی تھوڑا سو جاؤ میں صبح لا دوں گا جو چاہیے یہ بہت آرام سے اس کے ساتھ کھڑی ہوئیں اور اپنے کمرے تک آئیں بینہ کسی سے کوئی بات کرے چپ چاپ سو گئیں اس نے پتہ کو آواز دی پتہ کو اپنے کمرے میں لے کے آیا جو ماں کا دروازہ ہے وہ بھار سے بند کیا گریہ کو اپنے پاس بٹھایا اور کہتا ہے کہ ساری باتیں بہنا دھیان سے سنیو ہمارے گھر میں کچھ عجیب سا ہو رہا ہے کچھ سمیسے اماوستے کے بعد سے مجھے کچھ ڈر آمنا لگ رہا تھا اور میں نے اس کے بارے میں ماں سے بھی بات کری لوگوں سے بھی پتہ کرا تو یہاں کوئی اور جو لوگ رہتے تھے وہ بھگوانوں کی نہیں بھوت پریت کی پوجہ کرتے تھے تو بہنا ہمیں یہ گھر چھوڑنا ہوگا تو ڈریوں مت ہم کل صبح تک یہ گھر چھوڑ دیں گے کہنا بڑا آسان ہوتا ہے کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا بھگوان ہمارے ساتھ ہیں سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا آپ نے جو بات کہی اس کے بعد ایسا لگتا ہے کہ ڈر نہ لگے گڑیا کہتی ہے کہ بھئیہ لیکن جو ماں جس طرح سے بول رہی تھی ان کے گلے کو کیا ہو گیا کوئی دکھت ہے پاپا نے کہا کہ ہاں بیٹا کبھی کبھی جیسے خانسی ہوتی ہے آواز بیٹھ جاتی ہے بھاری ہو جاتی ہے جو ناچ رہی تھی یہ کیا تھا ارے کچھ نہیں ہے تو پریشان مت ہو ہم میں سے کسی کے ساتھ کوئی پریشانی نہیں ہے لیکن ہمیں یہ گھر چھوڑنا ہوگا ٹھیک ہے بھئیہ تو میں ماں کے پاس جا کر سوں گی مجھے ڈل لگ رہا ہے ارے ماں تو بلکل نہیں جا سکتی پتا نے اور بھائی نے کہا کہ نہیں تو یہی پر رہے اور ہم دونوں کوئی سو نہیں رہے ہم تیرے پاس یہی بیٹھے ہیں تو آرام سے سو جا نہیں مجھے ماں کے پاس جا کر سونا نہیں بیٹا تو سمجھا کر یہیں سو جا کوئی بات نہیں صبح ماں سے ملوائیں گے ابھی ان کی تبہ تھوڑی سی ٹھیک نہیں ہے نا کس نے کہا تبہ ٹھیک نہیں ہے میری یہ دروازے پہ کھڑی ہے اور ان دونوں کو پکا دھیان ہے کہ جب ماں سو ہی تھی تو بہار سے دروازہ بند کیا تھا دونوں کی دوسرے کی شکل دیکھ رہے ہیں نہیں ماں آپ تھوڑا تھکیوئی سی لگ رہی تھی نا اس لیے میں نے سوچا کہ آپ کو آرام کرنے دیا جائے آجائے میں یہیں سوگی تیرے پاس اس ٹائم یہ بات جو کر رہی ہیں ان کی آواز وہی ہی ہے جو کی ماں کی آواز تھی لیکن ساتھ ساتھ بیچ بیچ میں اس کی بھی بھاری آواز آ رہی ہے دونوں کی آواز ایک طرح سے مکس ہو کر آ رہی ہے یہ دونوں دیوار سے لگ کر سائیڈ میں کھڑے ہو گئے باپ بیٹے جو تھے صبح کے پانچ بجے تک اس نے انہیں بہت ڈر آیا ہے بار بار اٹھ کر بیٹھ جائے دانت کٹ کٹان لگے زمین پر بیٹھ کے جیسے ہاتھ سے زمین پر جھاڑو لگاتے ہیں اس طرح سے کرنے لگ جائے نہ جانے کیا کیا مطلب الٹی سیدھی جو ہرکتے ہو رہی تھی وہ سب ہی ہو رہی تھی یہ گڑیا سوچ چکی تھی اسے نہیں پتا اور یہ جان بھوچ کر ان دونوں کو ڈر آنے کے لیے نہ جانے کس کس طرح سے دانت کٹ کٹانا بلکل ان کے کان کے پاس آ کر دانت کٹ کٹ آتی ہے اور دھیرے سے آ کر کچھ آدمی کی آواز میں بول دی اور پیچھے آ کر ہسنے لگی تالی بجائے گول گول گھومے یہ اتنا شریر ٹوٹا ان کا کہ اب بیڑ سے اٹھا نہیں جا رہا بھی تھکان ہو رہی ہے بہت زیادہ وزن ہے سر پر دکتیں ہیں بہت ساری جو گڑیا ہے یہ صبح چھ سوا چھ وجے کہہ رہی آس پاس اٹھی اپنا نہائی اور کہتی ہے کہ بھئیہ میں سکول جا رہی ہوں لیکن ماں کی طبیعت ایسی لگ رہی ہے کہ ہم آج تو گھر شاید شفٹ نہیں کر پائیں گے جیسا بھی وہ آپ بتا دے نا چاہے تو میں آدھی چھوٹی میں آ جاؤں گی نہیں نہیں تو پورا سکول کر کے آ اگر ہم گھر شفٹ کریں گے تو میں آ جاؤں گا سکول لینے میری آدھ دفتر کی چھوٹی ہے تو جا گڑیا تو چلی گئی اور یہ سب سے اچھا کام ہوا کیونکہ اب جو پریشانی ویبدہ آئے گی جو جھیلیں گے وہ باپ بیٹے یہاں پر ہیں اور ماں کو کیسے ٹھیک کرنا ہے یہ ان دونوں کے اوپر ڈیبینڈ کرتا ہے پتا نے کہا کہ بیٹا میں اتنی دور سائیکل چلا کر جا نہیں سکتا قریب 18-19 کلومیٹر دور ایک بہت چھوٹا سا بالا جی کا مندر ہے اور وہاں پر ایک جو بھکت ہیں وہ بیٹھتے ہیں سنا ہے وہ کچھ دیتے ہیں گھر میں رکھنے کے لیے ایسی پریشانیاں جو گھر میں آتی ہیں انہیں دور کرنے کے لیے کیا تو جا سکتا ہے لیکن دور پڑے گا بہت نہیں میں سائیکل سے تو کہاں جا پاؤں گا کہ 18 کلومیٹر جانا 18 کلومیٹر آنا میں کچھ رکشہ ٹیمپو دیکھ لوں گا بس کوئی نہ کوئی جاتی ہوگی میں ہو کر آتا ہوں یہ لڑکا گیا اور جانے آنے میں اسے جو وقت لگا لگا انہوں نے واسطہ میں ایک تو بھبود دی تھی ماں کے سر پر لگانے کے لیے ماتھے پر لگانے کے لیے اور ایک کلاوہ دیا تھا اسے کس طرح سے باندھنا ہے ٹھیک ہے وہ بتایا تھا کچھ بھی اس کے جیب سے نکلا ہی نہیں گھر پر آیا پانی پیا اپنا چپل وغیرہ سائیڈ کری ماں کی طبیت پوچھی کیسی ہے جب سے سو ہی رہی ہے کوئی بات نہیں طبیت ابھی ہم ویہد کو بھی بلائیں گے ڈاکٹر کو مطلب بلائیں گے ابھی سو رہی ہیں تو یعنی تھوڑا آرام تو ملے گا کیا دیا ہے پنڈی جی نے دکھا بیٹا جب جیب سے نکالا تو اس نے جیب میں کچھ بھی نہیں تھا کیا رہا میرے سامنے انہوں نے ایک بھبوت سی دی تھی اور ایک کاغج پر سندور دیا تھا بالا جی کے پیروں کا اور کلاوا دیا تھا یہ سبھی کچھ ایک کاغج میں اس طرح سے فولڈ کر کے مجھے دیا تھا میں نے جیب میں رکھا تھا اور میں گھر میں اندر آنے سے پہلے بھی جیب پر ہاتھ لگا کر دیکھا ہے تو میری جیب میں تھا گھر میں نہیں آیا باہر دیکھ کر آ گیٹ کے پاس پڑا ہو گئی تو ایسا ہی ہوا باہر دیکھا تو گھر کے باہر پڑا تھا جیسے اسے اٹھانے لگا دروازے پر اس کی ماتا جی کھڑی تھی اور اسے آواز دیتی ہے گگن گگن یہ ایک گم پلٹا ہاں ما وہ اندر سے چھوٹا والا سبجی کا جو ٹوکرا ہے فٹا فٹ لے گیا اور سبجی بندی چلنا جلدی جا جلدی چل یہ چھوڑ کیا اٹھا رہا چل چھوڑ اسے اتنا کہا اور یہ بھول گیا کہ میں کیا لے کے آیا تھا ہٹا اسے ہٹا چل 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 جا چھوٹا والا سبجی کا ٹوکرا لے کر رہا اب گگن اندر آ گیا پتا انتظار کر رہے تھے پتا نے کہا کہ کیا وہ ملا بھار جو گر گیا ہوگا کیا چیز ارے تُو وہ لینے گیا تھا نا اور ماں اٹھ کر رسو ہی تک گئی ہوگی پانی پینے نہیں ماں تو باہر کھڑی ہے اب وہ ماں واپس اندر آ گئی ہے ان دونوں کو دیکھ کر ہس رہی ہے کہاں بھیجاتا تُو نے گگن کو یہ کچھ لایا نہیں تیرے لیے یا تیرے ماں کے لیے بھی کچھ نہیں لایا یہ تو خالی ہاتھ آ گیا دیکھ میں تیرے لیے کیا لائی ہوں اب انہوں نے نہ جانے کس چیز پہ کہاں کیسے ہاتھ لگایا تھا کیا کرا تھا اس کے ماتے پر جب ٹیکہ کرا تو وہ کالے کلر کا تھا اور ان کے ہاتھ نارمل تھے مطلب جیسے اگر کوئی کالا ٹیکہ کر رہا ہے ہاتھ سے انگوٹھے سے کسی سے بھی کر رہا ہے تو اس کے بھی تو ہاتھوں میں لگے گا یا کوئی سٹک سے کر رہا ہوتا تو ڈنڈی ہے مطلب ان کے ہاتھوں پہ کوئی نشان نہیں اور جب اس کے ماتے پر لگایا تو کالا ٹیکہ تھا اور یہ ہسے جائے تالی وجہ وجہ کے قریب دس سے پندرہ سیکنڈ بعد یہ لڑکا کھل کھلا کر گول گول گھومنا شروع ہو گیا وہاں پر اور ہسے جائے یہ بھی یعنی کہ اب ٹولی میں دو ہیں اب پتہ کو سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ ہو کیا رہا ہے میں کیسے مدد کر سکتا ہوں کیا کر سکتا ہوں یہ جو ساری باتیں ہو رہی تھی نا اس پر ایک پڑوسی ہے ان کی کہیں نہ کہیں تھوڑی بہت نظر تھی وہ ٹھیک ان کے گھر کے سامنے رہتے تھے اوپر والے مالے پر وہ رات سے یہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے گھر میں یہ پریشانی شروع ہو چکی ہے یہ مانو کہ انہیں نیند نہیں آ رہی اس وجہ سے کہ یہ پریوار گلت فز گیا ہے اس چکر میں اور وہ اتنا کچھ جانتے ہیں اس ودیہ کے بارے میں وہ تانترک تو وہ ٹھیک ہے اتنا کچھ جانتا ہے اس کے تو شاگرد ہیں اس کے تو سب چیلے ہیں لیکن یہ جو سامنے بھائی صاحب اوپر آئے ہیں یہ بس اتنا سا ہی جانتے ہیں یہ گھر پہ آتے ہیں پتا سے بولتے ہیں کہ آپ میرے ساتھ دو منٹ بہار آؤ وہ آئے ان سے کہتے ہیں کہ دیکھو آپ یہ جو کمرہ لے کر گلتی کر چکے ہو اس کو کمرہ تو چھوڑنا ہی پڑے گا آپ کو لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ کا کوئی گھر کا صدد سے یہی رہ جائے آپ نے بہت بڑی گلتی کر دی یہاں پھر آ کر یہ جو اممہ جی کے ساتھ ہو رہا ہے یا جو بھائیہ کو پریشانی ہو رہی ہے اس کا ایک سولیوشن ہے کیا کیا آپ نہ کوئی ایک پالتو جانور پال لو دو دن کے لیے کیا رات چھپھر نہیں آپ جیسے توتہ میں نہ کتہ بلی ٹھیک ہے ایسا کوئی پال لو اور پھر میں بتاؤں گا کہ آپ کو گھر میں کیا رکھنا ہے تو آپ پورا پریوار سیف رہے گا اور آپ یہاں سے جا سکتے ہو نہیں ہم پالتو اگر پال لیں اس کے بعد اس کا کیا ہوگا ارے آپ سمجھو تو صحیح میری بات کو میں کیسے کیا کہنا چاہ رہا ہوں آپ کو میں آپ سب ایک ہی رکشہ کر سکتا ہوں ہماری رکشہ کرنے کے لیے ہمارے بالا جی ہیں آپ کی ضرورت نہیں ہے ہمیں اچھا آپ کے بالا جی ہنوان جی آپ کی مدد کریں گے ہاں کیوں نہیں کریں گے ہنوان جی مدد کرتے نا ابھی تک تو مدد ہو رہی ہوتی کیا ہو گیا ہو گئی مدد اب اس کے پاس کچھ کہنے کو ہے نہیں ہاں ٹھیک ہے ہماری مدد بھاگوان جی کریں گے ہم کسی بے زبان کو ایسے نہیں جو آپ کہنا چاہ رہے ہو ارے اس میں کیا ہے سڑک پہ اتنے سارے گھومتے رہتے ہیں نا ان میں سے کسی کو دو روٹی ڈالو گھر میں آ جائے گا باقی میں بتاتا ہوں نا کیا کرنا ہے کہہ آپ کو جو کرنا ہے نا اپنے گھر میں کر لو میرے بچے کے ساتھ پریشانی ہے میری پتنی کے ساتھ پریشانی ہے ہمارے بھاگوان جی سب ٹھیک کر دیں گے کسی بے زبان کو لے آؤں پکڑ کر اب یہ جو بات کر رہا تھا نا بات کرتے کرتے انہیں ایک بات تو پتا چل گئی کہ اس گھر کے بارے میں یہاں کے لوگ جانتے تو تھے لیکن کسی نے کوئی مدد نہیں کری بتایا کچھ نہیں اب یہ گھر کے بار ہے وہ آدمی سالہ دے کر جا چکا ہے یہ انتظار کر رہے ہیں کہ گھڑیا کی جب اسکول کی چھٹی ہوگی تو اس کے بعد گھر پر گھڑیا کو چھوڑ کر میں کسی پرلیجی کے پاس جاؤں گا بات کروں گا ایسے اکیلا انہیں نہیں چھوڑ سکتا اس کی چھٹی ہونے میں تقریباً آدھا ایک گھنٹہ تھا یہ آدمی گھر سے کچھ چیزیں لے کر آیا ایک کاغس میں کہتا ہے کہ یہ دونوں کیلے اپنے گیٹ پر گاڑ دو ایک ادھر ایک ادھر تو یہ باہر نہیں آئیں گے اور یہ سمان تھوڑا سا چوکھٹ پر رکھ دو اور یہ پانی ہے ان دونوں کو پلا دو کہہ رب بھائی صاحب دلچسپی نہیں ہے کہہ رہا اچھا یہ دونوں چلے جائیں گے ابھی تب سمجھ آئے گا کہہ رہاں چلے جائیں گے بھاگوان نے لکھی ہوگی تو چلے جائیں گے آپ بس یہاں سے چلے جاؤ تو یہ زبردستی ان کے گھر کی طرف کو بڑا اور کیل ٹھوکنے لگا تو ان نے روک دو بھائی صاحب مجھے بہت برا لگ رہا ہے کہ میں آپ کو اس طرح سے بول رہا ہوں لیکن میرے موں سے تو کچھ غلط نکل جائے گا آپ کے لئے بس اب بہت ہو گیا تو لوگ اکھٹے ہو گئے کیونکہ تیز تیز بات ہو رہی تھی اب یہاں جب بھیڑ اکھٹی ہوئی تب ہی ایک اور آئے ان کی عمر تقریبا تیس بتیس سال کے آس پاس تھی انکل نمشکار آپ تو گگن کے پاپا ہے نا ہاں بیٹا ارے آپ لوگ کب آئے یہاں پر رہنے کے لئے مجھے پتا ہی نہیں چلا گگن کیسا ہے گگن ٹھیک ہے آج بس گھر میں ہی ہے ارے گھر میں ہے ایک منٹ میں مل سکتا ہوں نہیں بیٹا ایک منٹ سنو تو سہی وہ ابھی اس کی تب ہے ٹھیک نہیں ہے تب ہے ٹھیک نہیں ہے گگن کی کیا ہوا نہیں بس تب ہے ٹھیک نہیں ہے اس کی انکل آپ صاف بتاؤ نا اور آپ سب چلو اپنے اپنے گھر جاؤ یہاں کے تماشا چللا ہے اور جب اے اس طرح کی کوئی بجتی سی کرتے تو بھئی ہاں رکھتا ہی کون ہے اب یہاں پہ سارے لوگ جو تھے جب اس طرح کی بجتی سی ہو گئی تو سب اپنے گھر کے لئے چل دئیے یہ نڑکہ ایک دام انکل کے پاس آتا ہے اور دیرے سے بولتا ہے کہ انکل جو بھی بات ہے نا اندر چل کے بتا دینا مجھے میں جانتا ہوں کہ آپ جس گھر میں آئے ہو اس گھر میں آنے کے بعد کچھ نہ کچھ ہوتا ضرور ہے یہ میرے گروہ کا گھر ہے اور مجھے بڑا افسوس ہے کہ میرا ایک خاص دوست میرے گروہ کے گھر میں آیا اور مجھے پتا نہیں چلا میں پہلے دن سے آپ کی مدد کر سکتا تھا خیر کوئی بات نہیں میں چلتا ہوں نا اندر یہ تمہارے گروہ کا گھر ہے کیا یہاں پر سارے ہی لوگ تنتر ودیہ والے ہیں کوئی بھگوان کو ماننے والا نہیں ہے تو کہتا ہے کہ میں بھگوان کو ہی مانتا ہوں اور یہ میرے گروہ کا گھر ہے تو اگر میرا گروہ تنترک ہے اور میں بھگوان کو بھی مانتا ہوں تو اس میں غلط کیا ہے میں آپ کی مدد کروں گا بس چھوٹا سا کام کرنا ہے آپ کو کیا کرنا ہے ایک بار پہلے مجھے آپ دکھا تو دو کہ ان کی حالت ہے کیسی وہ دونوں دکھائے وہ نورمل ہے کوئی ایسا نہیں کیونکہ ان کے چہرے میں کوئی بہت بڑا بدلاؤ آ گیا بس سست ہیں دونوں اور دونوں میں سے کسی نے بھی کوئی ریاکشن نہیں دیا لڑکا تو پہچانا ہی نہیں اپنے دوست کو کھر اب یہ بہار آیا آنے کے بعد کہتا ہے کہ دکت کب سے ہو رہی تھی سب کچھ بتایا کہہ پھر ایک کام کرنا آپ آج نا رات میں قریب بارہ بجے آپ میرے ساتھ چلنا ایک ہنڈیا اور کچھ سمان بتایا یہ آپ منگا لینا اور ایک چکر شمشان گھاٹکا لگے گا پھر اس کے بعد جو چبوترہ ہے وہاں پر ہم سمان رکھ کر آئیں گے اور آتے میں تین پتے لے کر آنا انہوں نے کہا مجھے یہ سب نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے مجھے کچھ نہیں کرنا ہے میں آپ کو پانی لاکر دے دیتا ہوں آپ وہ والا پانی ان دونوں کو دینا شروع کر دو مجھے ضرورت نہیں ہے تیری سمجھ نہیں آ رہی ہے جو کہا جا رہا ہے تجھے یہ ساری باتیں ہمیں یہ ہی بتا رہے ہیں جو سامنے آدمی آیا ہوگا جو بتا رہا ہوگا اس نے بھی یہ چیزیں بتائی ہوں گی تو یہ جو ہمارے گروہ ہیں نا گھر میں یہ ہمیں بتا رہے ہیں یہ سب کچھ تیرے کو کہنے کے لیے نہ جانے وہ تیرے سے خدا کر کیوں نہیں بول لائے کیونکہ اگر انہوں نے بولا نا تب تجھے دھر کے بارے میں پتا چلے گئے ابھی یہ اپنی گیان بھری باتیں ان کو سنائی رہا تھا تب ہی گڑیا آگئی گڑیا کے آتے ہی یہ آدمی یہ لڑکا یہاں سے ترنت گائب ہو گیا مطلب اٹھا اور چل دیا کوئی رام رام وغیرہ کچھ ہوئی نہیں یہ جیسی گھر میں آئی پتا سے پوچھتی ہے کی ممی اب ٹھیک ہیں اور یہ کون تھے نہیں بیٹا یہ بھائیہ کے دوستے کچھ پوچھنے آئے تھے اور ممی اور بھائیہ دونوں کے ساتھ ہی کوئی دکت لگ رہی ہے اگر تو باہر رکے کچھ دیر تو میں ڈاکٹر کو لے کر آنا چاہتا ہوں ہاں پاپا اب جھو بیٹا کھانا وغیرہ اپنے آپ دیکھ لیو ہے اور یہ دونوں گھر سے باہر نہ جائیں ایسا مجھے ایک بھائی صاحب نے بتایا کہ طبیت خراب میں اگر باہر جائیں گے تو چکر وغیرہ آ سکتا ہے نا ان دونوں کو اس کمرے میں بندی رہن رہیں گے ٹھیک ہے پاپا اب وہ جیسے ہی گھر سے باہر گیا یہ مانیے کہ اس کا اورہ ایسا تھا آدمی کا کہ یہ دونوں ہرکتیں نہیں کر پا رہے تھے جیسے ہی وہ آدمی گیا تو یہ ماں بیٹا ایک دم چلہ چلہ کر رونے لگ گئے یہ ایک دم گڑیا ان کے کمرے تک آتی ہے پوچھتی ہے کہ انہوں نے ٹھیک ہو بھئیہ ٹھیک ہو کیا ہوا کیا ہوا پیاس لگ رہی ہے بہت تیج پیاس لگ رہی ہے بیٹا دروازہ کھول اس نے پانی کا ایک جگ بھرا فٹا فٹ سے دروازہ کھولا دیکھا دونوں سو رہے ہیں بھئیہ آرام سے جیسے جمین پر چٹائی پر سو رہا تھا ویسے ہی سو رہا ہے ماں اپنا جیسے بیڈ پر سو رہی تھی آرام سے نیند میں ہے کوئی دکت نہیں دروازہ بند کر کے جیسے ہی یہ ہٹی ہے وہاں سے پھر دونوں اتنی تیز تیز ہس رہے ہیں کہ ارے تُو نے پانی نہیں پلوایا ہمیں تو بہت تیج پیاس لگ رہی ہے پھر دروازہ کھول کر دیکھا یہ تین چار سیکنڈ کا سمیں لگ رہا ہے دروازہ کھول لے میں اور اتنی دیر میں وہ واپس سے ایسے اب گڑیہ کو ڈر لگ رہا ہے دروازہ یہ اس وقت ڈھنگ سے بند نہیں کر پائی اور بس اسے جس طرح سے کھینچ کے بند کیا بس اتنا بند کیا بہار سے وہ جو لک ہے وہ نہیں لگایا جو چٹکنی ہے وہ نہیں لگائی یہ گیلری میں کھڑی ہوئی ہے انتظار کر رہی ہے کیا اب کچھ بولیں گے تو میں جواب دوں گی میں ڈانٹ ڈانٹ دوں گی پتہ جن کے پاس گئے تھے وہاں جانے کے بعد ایک تقریباً ستر بہتر سال کی مہیلہ ہے ماں کا عشرباد ہے ان پر ٹھیک ہے اور سال میں صرف پانچ بار ان پر ماں اپنا اس طرح سے روپ بھیجتی ہیں کیونکہ ماں کا سوروپ ہی آتا ہے ماں کی چھوی آتی ہے اگر ماں واسطہ میں جیسے کہتے ہیں نا کہ کنی پر دیوی جی آئی ہے اگر بھگوٹی ماں پوری ٹھیک ہے کسی شریر کو اتنی حیثیت پردان کریں کہ وہ ان کے اورے کو سما پائے تو شریر پھٹ جائے گا ان کا انچ بھی ہلکا سا ناخون برابر بھی ہماری اوقات نہیں کہ ہم کسی بھی دیوی دیوتا کو اسطحان دے دیں شریر میں مطلب ہی نہیں اٹھتا ہماری اتنی حیثیت اوقات ہے ہی نہیں اتنے پاپی اور سوچرے کہ بھگوان ہمارے مادیم سے لوگوں کی مدد کریں گے ایک ان کی پرچھائی ہوتی ہے بس اس سے اتنے کمال ہو جاتے ہیں یہ 72 سال کی مہینہ ہے اور کمال کی بات یہ ہے کہ پورے سال میں ابھی ایک بار بھی ماں نے ان پر ابھی اکرپا نہیں کری تھی اور جیسے انہوں نے مدد مانگی اسی وقت ماں نے ایک طرح سے اوتار لیا ان کے لیے یا کیا کرا کہ ہاں انہوں نے جیسے ہی جیو لمبی کری سمجھ آ گیا کہ اس وقت عاشرواد ہے انہیں لے کر یہ بس گھر تک آیا ہے جو گگن کے پتاں ہیں وہ گھر تو انہیں چھوڑنا پڑا ٹھیک ہے لیکن بتاتے ہیں کہ پہلی بار بینہ رسی سے بندے ادھر ادھر زمین پر دیوار میں لگتے ہوئے لوگوں کو پہلی بار دیکھاتا سب نے یہاں بہت سارے لوگوں کو لگے گا کہ یہ تو شاید کسی پچر کا سین بتایا زمین سے تقریباً آدھا انچ یا اتنا کہہ سکتا ہوں کہ ایک لنچ باکس یا ایک پینسل باکس پیروں کے بیچ میں سے نیچے سے اگر نکال دو ٹھیک ہے تو اتنا ہوا میں اٹھا دیا تھا انہیں کچھ سیکنڈ کے لیے جتنی دیر کو ہم جمپ کرتے ہیں ہر کوئی جمپ کرتے ہیں تو ہم دھڑام سے آتے ہیں گریویٹیشنل فورس ہے سائنس سب نے پڑی ہے لیکن یہاں گریویٹیشنل فورس تھوڑی سی سلو ہو گئی تھی سمجھ رہے اور ایسا نہیں کہ یہ کئی کئی گھنٹوں کے لیے ہوا میں اڑ گئے ایسے ایسے ہو گیا ہوا میں وہ تو پچھروں میں ہوتا ہے لیکن لوگوں نے جو دیکھا وہ واسطہ میں آنکھیں ملنے پر مجبور کر دیں کہ ایسا کیسے ہو رہا ہے قریب نبھے پچانوے کلوں کا وزن کسی آدمی کا کاغذ پر اگر کھڑا ہو رہا ہے تو کاغذ دبنا چاہئے کاغذ دبا نہیں تھا جو انہوں نے مئیہ نے میں انہیں مئیہ ہی بولوں گا مئیہ نے اس طرح سے کاغذ کو فولڈ کر رہا تھا ٹھیک ہے فولڈ کرنے کے بعد ایک طرح کا چھوٹا چھوٹا سا بول بنایا چار بول ویسے انڈوں کا استعمال ہوتا ہے اس چیز کے لئے لیکن انہوں نے کاغذ سے بنایا تھا کیونکہ اس چیز کے اتارے کو جس طرح کا یہ اتارا ہو رہا تھا اس کو میں نے دیکھا آئے اور پورے کمرے میں کچھ نہیں تھا اور مولوی جی نے کیا تھا یہ جو انڈوں کا میں بتا رہا ہوں کہ دو انڈوں پر یہ کھڑے کرے تھے آدمی اور ٹوٹے نہیں تھے اور اس کا ایسا نہیں جس طرح سے اسے بیٹھایا گیا تھا ایک پٹہ تھا جیسے ہمارے رسوئی میں رسوئی میں نہیں ہمارے باتھروم میں کسی وقت ہوا کرتے تھے نا وہ جی لکھڑی کے پٹے ہوتے تھے اب تو سب اڈوانس ہو گیا اس طرح پٹہ تھا جو الٹا کر کے ان چار وال کا پورا پاتھ ہوا اس کے بعد جب یہ لڑکا بھیوش ہوا پھر پندرہ بیس سیکنڈ بعد جب یہ اٹھا تب ہاں ان میں کاغذ کی حالت وہی ہوئی تھی جو کی ہونی چاہیئے تھی جن میں دو کاغذ جلے ہوئے تھے پورے اس کمرے میں کوئی مہچس نہیں کوئی تلی سوست ہے در سے باہر نہیں ہے وہ گھر چھوڑ چکے ہیں کھالی ہے اور جو یہ گھر ہے ایک اتفاق ایسا رہا کہ یہاں پر اب ایک ایسی دکان کھلی ہے جس کو اپنے پرچار کی زیادہ ضرورت نہیں ہوتی اور لوگ آتے ہیں اپنے آپ خیر میں اس وشہ میں نہیں بتاؤں گا کیا کھلی کیوں کھلی لیکن یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ اگر دیر ہو جاتی تو پورا گھر لے جاتا یہ اور وہ آج بھی وہاں ہے اس دکان کے شٹر کے پاس بیٹھے ہوئے آج بھی لوگ دلی میں یہ چیز دیکھ چکے ہیں کالے کپڑوں میں لوگوں نے پہلے اس طرف جانابند کر دیا تھا کچھ لوگوں نے اس بات کو جب کنفرم کیا تو ہم نے بھی اس کہانی کے پیچھے جو لوگ ہیں ان سے بات کر کے کنفرم کیا مجھے بہت اچھا لگا کہ آپ نے وشواس کر کے مجھے کہانی بھیجی اور مجھے ایک بات کا ڈر ابھی کیوں کھچے جا رہے ہو ایک چھوٹی سی بات بولی تھی جو میرے لئے بہت بڑی ہے کہ نتن آپ کی نظر میں کوئی تانترک ہو جو کی مدد کر دے ہمارے تو نمبر دیجئے گا یا مجھے آپ کچھ ودی سکھا سکھتے ہو تو بتائیے گا ضرور ایسا بڑا مشکل ہے پھر تو ایشور کا دروازہ بند نرک کے دروازے کھل گئے اور یہاں دھرتی پر آپ کے کتنے مطر آپ جانتے ہو بہت برا آپ کا فیوچر ہو جائے گا اگر آپ نے ایشور اور شیطان کے بیچ میں دوسرے کو چنائے میں بس اتنا کہوں گا کہ اپنے بھگوان پر بھروسہ کرو دیر سویر مدد ضرور ہوگی آپ جتنی بھی پریشانی میں ہونا آپ کو ایک اچھے سمیں میں بھگوان ہی لائیں گے میرا نام نے تنہیم ملاقات کروں گا آپ سے اگلی ویڈیو میں ہر ہر مہ دیو جائے بھول نات تنہ